اعوذ باللہ من الشیطان العلن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی شرف الانبیاء ومرسلین والشفیع المظلمین ابل قاسم محمد والبیت الطیبین الطوہرین الماسومین المظلومین من جومنا حاضر الى قیام جوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و ولی اللذین آمنون یخرجوہم من الظلمات لنور والذین کفر و اولیاؤم التاغوت یخرجوہم من النور اللہ الظلمات اولائے کا ساب النعرِ حمسیہ خالدون عزیزانِ گرامی برادرانِ ایمانی محبانِ اہلِ بیتِ پیغمبر عزدارانِ ایمامِ مظلومِ کربلا مسلسل آپ کی سماتوں کے حوالے میں نور اور ظلمت کے عنوان سے چند باتیں ارس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں نور بلندی ہے نور افتخار ہے نور ہدایت ہے نور کا ولی اللہ ہے ظلمت کا ولی شیطان ہے عزیزانِ گرامی میں نے آپ کی خدمت میں تشلیم و جلسوں میں عرض کیا کہ جب سے انسانیت اور آدمیت کا سلسلہ شروع ہوا نور اور ظلمت کا فساد بھی اس دن سے شروع ہوا ظلمت یہ چاہتی تھی کہ اس کا اقتدار ہو جائے لیکن وہ اپنے اقتدار میں ناکام ہوئی ظلمت نے وقتی طور پر یہ سمجھا کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی لیکن حقیقی طور پر ظلمت نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ اس کا کوئی دنیا میں نام لیوا نہ رہا ظلمت کا پرستار کر دیا لیکن جو کربلا کے ریکستان میں مسافرت میں زبہ کیا گیا تھا اس کا خون شمک کی سرقی بن کے نمدار ہو گیا آج یزید والے بھی یہ نہیں کہہ پاتے کہ ہم یزید والے ہیں آئے 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 میں کیا آج کرنا ہوں یزید والوں کی بھی یہ حمد نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم یزید والے ہیں آج ساری دنیا میں ایک ہی آواز آ رہی ہے حسین والے ہیں حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں ایک سروات بیٹ گیا گا محمد و آل محمد عزیدانِ گرامی سلمت اور نور کا مقابلہ رہا اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تاریخ کبھی ظلمت کے سامنے جھکی نہیں ہم نے اپنے سر کٹوائے ہمارے خون کا گارہ بنایا گیا ہمیں زندہ جلایا گیا ہمارے گھر ہو جانے گئے ہمیں سونیوں پر چڑھایا گیا مگر ہم نے کبھی ظلمت کا ساتھ نہیں دیا اور نہ کہیں ہم گھبرائے نہ کہیں ہم پریشان ہیں اگر یقین نہ ہو تو زمانہ شیعانِ حیدرِ کررار کی تاریخ کو پڑھے اور دیکھیں کہ کیسے کیسے محبانِ اہلِ بیتِ پیغمبر اور شیعانِ علی گزرے ہیں جس درک پر سولی پر چڑھنا ہے اسے سیچ رہے ہیں اور تشمن یہ چاہتا ہے کہ ذکرِ اہلِ بیت بند ہو جائے اور شمعِ نور بجھا دی جائے اور ظلمت کا اندھیرہ ساری دنیا کے چھا جائے لیکن علی والوں نے قربانیاں دی گلے کٹائے ظلمت کے سامنے سر نہیں جھکایا انہیروں کے سامنے سر نہیں جھکایا الحمدللہ یہ زمانہ تو بڑا آزاز زمانہ ہے ہمارا زمانہ ایسا بھی گزرا کہ جس میں ہم تقیع کے عالم میں رہے ہم اپنا نام نہیں بتا سکتے تھے ہم نامِ علی نہیں لے سکتے تھے ہم نامِ حسین نہیں لے سکتے تھے لیکن بنی امیہ و بنی عباس کے اس زمانے میں بھی ہم حق پرست رہے ہمیں سولی پر چڑھایا گیا ہمارے ہاتھ پیر کاٹے گئے مگر ہم ذکرِ فدائل بیان کرتے رہے آئے آئے ہرے اللہ علیہ مrats 겁 série منکرانِ فدائلِ اہلِ بیان اس بات کو کان کھول کے سن لیں منکرانِ فدائلِ اہلِ بیان اس بات کو کان کھول کے سن لیں کہ ہماری تاریخ میں ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ کاٹ دیئے گئے مگر وہ ذکرِ علی کرتے رہے پیر کاٹ دیئے گئے مگر وہ ذکرِ علی کرتے رہے زبان کاٹ دی گئی تو خون کے قطرات ذکرِ علی کرتے رہے ارے ہمارا خون علی علی مولتا ہے اس لیے کہ ہم پاک گودوں کے پلے میں ہیں ہم پاک و پاکیزہ گودوں کے پلے میں ہیں ہم ذکرِ علی بیت کون روح سکتا ہے اور بھئیہ ایک بات سن لیجئے ہم سگے درِ آلِ محمد ہیں ہم آلِ محمد کے در کے کتے ہیں ہم ان کے در کے عالم اپنے کو نہیں سمجھتے ہم ان کے در کا خطیب و ذاکر اپنے کو نہیں سمجھتے ہم ان کے در کا اپنے کو کتہ سمجھتے ہیں اور کتہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ کتے میں وفاداری ہوتی ہے کتہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دشمن پر بھوکتا ضرور ہے گھر والوں کو پہچانتا ہے اور دشمنوں پر بھوکتا ہے ایک ہمارے عالموں میں بزرگ عالم مقدس اردبیلی گزرے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حدیقت الشیعہ بہت اچھی بہت امدہ کتاب ہے اس میں ذکر فضائل امیر المومنین اور امیم محسومین بہت سے ایک ہیں اور اتے مقدس عالم تھے کہ نجف اشرف میں وہ نماز پڑھتے تھے روزے میں سمجھ گیا اور وہاں ایک کواں تھا اس کواں سے وہ وضو کے لیے پانی نکالتے تھے تو ایک دن انہیں نے اب جو کواں میں دوڑ ڈالا اور کھیچا تو پانی نہیں نکلا اس میں سے جواہرات نکلے تو انہیں نے دول کو اُلٹ دیا اسی کواں میں پھر پانی ڈالا پھر دول ڈالا پھر کھے جا تو پھر اس کے اندر جواہرات نکلے جب کئی بار نکلے جواہرات تو انہیں نے مولا علی کے روزے کی طرف دیکھا اس وقت سہن میں تا بڑا روزہ نہیں تھا سہن میں کواں تھا اور دیکھ کے کہا مولا اب امتحان نہ لیجیے بس مولا اب مجھے میں امتحان کی طاقت نہیں ہے اب جو ڈال ڈالا تو اس میں پانی نکلا اگر ہمارا جیسا ہوتا اب میں کیا کہوں میں اپنے کو کہے دیتا ہوں تو کہتا مولا شکریہ ایک ڈالا اور مولا شکریہ جواہرات کا ایک ڈالا اور مولا شکریہ جواہرات کا ایک ڈالا اور ہمارے بھدرد علماء نے دولت دنیا کو تھکڑایا دولت ایمان کو اپنایا دولت دنیا ختم ہو جانے والی ہے ایمان کی خوت باقی رہنے والی ہے پوری توجہ سے سنیے گا حدیقت الشیعہ میں مقدس اردویلی لکھتے ہیں کہ نبی کریم نماز جماعت پڑھاتے تھے اور صحابہ اکرام نماز پڑھنے آتے تھے پابندی سے آتے تھے بلکل ٹیم تو ٹیم ایک دن ایک صحابی کو آنے میں دیر ہو گئی کیا ہوا آنے میں دیر ہوئی اور وہ نماز ختم ہونے کے بعد آیا تو نبی نے ارشاید فرمایا آج تجھے دیر کے شو ہو گئی کہا یا نبی اللہ فلا یہودی کے کتے نے مجھے مسجد آنے سے روکا اور مجھے بھوڑ کھایا اور میں نہیں آ پایا جو دیکھے ہم نوچ ناک ڈالا تو نبی کریم نے ارشاید فرمایا کہ اس نے میرے صحابی کو بھوڑا ہے تو چلو ہم اس کتے کو قتل کریں گے اس کتے کو قتل کریں گے اب وہ نبی اور پورا مجمع صحابی سب گئے اس یہودیوں وہ یہودی ڈر گیا کہ اپنے کتے کو نکال گیا اس نے میرے اس صحابی کو کاتا ہے نوچا ہے میں اس کتے کو قتل کر دوں گا وہ دھرابا کتے کو پکڑ کے پالتو کتہ تھا وہ لے کے آیا جیسے کتہ آیا کتہ عربی بولنے لگا بھئی پورا جاک کیا سنیے گا جہاں جہاں آواز سنی جا رہی ہے کتہ عربی بولنے لگا ان نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے قتل کر دیجئے میں حاضر ہوں مگر میرا قتل کا سبب کو بتائیے اب سب سن رہے ہیں کہ کتہ عربی میں کیا کہہ رہا ہے میرا سبب کو بتائیے چار شیر تو داخل کیجئے کہ بھئی میری یہ غلطی ہے اس پہ تمہیں قتل کر رہے ہیں تو اس نبی کریم نے ارشاہت فرمایا میرے اس صحابی کو تو نے بھموڑ کھایا کٹ دیا تو نے زخمی کر دیا تو نے ان نے کہا یا رسول اللہ صحیح فرمایا میں نے اس میں زخمی کیا میں نے آپ ہی کے قول پہ عمل کیا آئے ہائے میں نے آپ ہی کے قول پہ عمل کیا اب صحابہ اور تاجر سے دیکھنے یہ کیا حضور آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ نجس کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے ہائے 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 سمجھ گیا آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ نجس کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے کہ ہاں میں نے کہا ہے کہ نجس کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے کہ یا رسول اللہ یہ نجس ہے کیونکہ اس کے دل میں بخ سے عالی ہے ہائے لالی ہائے لالی نالی ہائے لالی ہے لالی ہائے لالی اس کے دل میں بغز ہے علی ہے علی کا بغض ہے یہ جو ہے تناہی میں علی مولا علی کے سلسلے میں الٹی سیدھی اور فال باتیں کرتا ہے میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہاں لکھا ہے جبکہ اسے پوچھنے کا حق نہیں ہے پہلے وہ ساری کتابیں پڑھ لیں اور ذکرِ فضائل نہیں ملے تو وہ پڑھنے والے سے پوچھے کہاں لکھا ہے سمجھ گیا آپ تو میں نے پہلے ہی حوالہ دے دیا آپ کی خدمت تو عزیز آلِ گرامی ہم سگے درِ علی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے در سے لپتے ہوئے ان کی نالائن پاک سے لپتے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہیں چودہ معصومین سے اگر کوئی نالائن بھی بن جائے تو اس کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے اب کیا میں آپ کو دلیل دوں جب حضرت موسیٰ وادیِ مقدس کوہِ طور پر گئے تھے تو آوازِ قدرت آئیتی موسیٰ یہ وادیِ مقدس ہے نالائن اتار دو جوتے اتار دو لیکن جب ہمارا نبی میراج پر گیا اور وادیِ نور میں پہنچا تو ہمارے نبی نے اپنی نالائن اتاری تو آوازِ قدرت آئی کہ میرے حبیب نالائن سمیت آجاؤ تو آپ نے دیکھا نالائن لکڑی کی ہو کھڑاؤ یا چمڑے کی ہو اس دمانے میں اسی کی نالائنیں چلتی تھیں لیکن اگر نبی کی پیر کے نیچے مس ہو جائے تو بھی وہ وادیِ نور تک چلی جاتی ہے پھر وہ وادیِ نور تک چلی جاتی ہے تو ہم اہلِ بیش سے وعاوستہ ہیں میں جب زیارت سب سے پہلی بار جب میں زیارتِ خبرِ امام حسین کے لیے گیا صدام کا زمانہ تھا اور وہاں کے اوپر بالکل سناتہ ویرانی اور ظاہرین اخلق ہندوستانیوں میں ہم تھے اور دو چار لوگ تھے اس وقت قافلے کا بھی نظام نہیں تھا ان ورادی ویزے لکھ رہے تھے تو میں بیٹھا تھا بیٹھے بیٹھے میں نے مولا سے کہا مولا میں جیسا بھی ہوں مگر پہچانا آپی کا ذریعہ جاتا ہوں اب لوگ مجھے آپ کا ذاکر کہتے ہیں آپ کے در کا غلام کہتے ہیں میری جتنی عزت ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے میرے چوتے لوگ اٹھاتے ہیں آپ کی محبت میں میرے ہاتھ چونتے ہیں آپ کی محبت میں مجھے لفافہ دیتے ہیں آپ کی محبت میں مجھے کھانا کھلاتے ہیں آپ کی محبت میں میری عزت کرتے ہیں آپ کی محبت میں مولا جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں آپ کی طرح منصوب ہوں ایک لکڑی آپ کی طرح منصوب ہو جاتی ہے تو وہ چومی جاتی ہے ایک کپڑا آپ کی طرح منصوب ہو جاتا ہے تو وہ چومہ جاتا ہے جیسا بھی ہوں اب آپ کا ہوں اور مولا اتنا مجھے معلوم ہے جو آپ کا ہو جائے پھر آخرت میں اسے کامیابی ہی کامیابی ہے کیونکہ آخرت میں جنت میں آپ اسے خون سے لکھ لیجئے آپ اسے پتھر کی لکھیڑ سمجھ لیجئے جنت میں چانے والے جنت کا تعویٰ کرنے والے کان کھول کے سن لے آپ کہیں گے اتنا زول لگا کے کہنے کی کیا بات ہے میں اتنا زول لگا کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب غدیر کا قول یہ کہہ گے بھلایا جا سکتا ہے کہ ہم نے سنا نہیں سمجھ گیا تو پھر اس لیے زول لگا کے کہہ رہا ہوں کہ کان کھول کے سن لیں عاشقان بہشت جنت میں جانے والے یہ پتھر کی لکھیڑ سمجھ لیں کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہوگی اللہ رسول آلِ رسول کی محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا اور جس کے دل میں رسول آلِ رسول کی محبت نہیں ہوگی وہ بوے جنت بھی نہیں سون پائے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سون پائے گا جنت وہی جائے گا جو آلِ محمد کا محب ہے جو آلِ محمد کا دوست ہے کہ یہ دیکھتے گمرائی والی باتیں کرنے لگے جنت 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 ہم مفت میں جنت باٹھ رہے ہیں ہم کیا جنت باٹھیں گے ہم آئی کیا اوقات ہے جنت باٹھنے کی ہم خود مہتاج جنت ہیں ہم خود جنت کی بھی مانگ رہے ہیں ہم اگر ہمیں وہ پتے معلوم ہیں کہ کس در سے جنت ملتی ہے ہم خود مہتاج جنت ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں ہمیں میں مہتاج جنت ہوں مجھے خود جنت کی ضرورت ہے میرے حق میں دعا کیجئے گا کہ جنت مجھے مل جائے مجھے جنت مل جائے لیکن یہ مجھے معلوم ہے جہنم میں تمہیں نہیں جاؤں گا اور اگر میرے گناہوں کی وجہ سے بھیج دیا گیا تو میں اللہ سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو مجھے جنت میں جانے کی دعا دیجئے جو دشمنانِ آلِ محمد ہے وہ بھی میرے حق میں یہی دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں چہنم میں نہ جاؤں اگر میں چہنم میں بھی گیا تو وہاں بھی دشمنوں کو جلاؤں گا چہنم میں جاؤں گا تو عزیزہ نے جرامی برادرہ نے ایمانی محبانِ اہلِ بیتِ پیغمبر چڑھایا جاتا ہے ایک طبقہ اپنوں میں بھی اس کے پیچھے لگاوا ہے کہ کسی طرح سے عداداروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے جہنم میں بھیج دیا جائے میں سج بتا رہا ہوں مولا کا محب عدادار حسین کا علی کا شیعہ اہلِ بیت کے دشمنوں سے نفرت کرنے والا جنت ہی جائے گا اس کا انجام جنت ہی ہوگا لیکن ہمارے بزرگوں کا بھی کیا سلام کریں ہم اپنے بزرگوں کو کہ انہوں نے ہمیں عزائے حسین میں آگ کے ماتم کی بھی تعلیم دی ہے ہم دہکتے انگاروں پر یا حسین یا حسین یا حسین کرتے گزر جاتے ہیں اگر وہاں بھی بھیج دیا گیا تو وہاں بھی ہم آگ کے ماتم شروع کر دیں گے ویسے حقیقت یہ ہے کوئی عزادار جہنم میں نہیں جائے گا جہنم کی آگ محمد و آل محمد کے چانے والوں پر کیا ہے حرام ہے حرام ہے حرام لیکن اس کا مطلب کوئی یہ نہ نکالے کہ اب جہنم تو جائیں گے نہیں اب چوری کر لو اب جہنم تو جائیں گے نہیں اب جھوٹ بول لو اب جہنم تو جائیں گے نہیں اب گناہ کر لو نہیں نہیں محبت اہلِ بیت ہم نے اس لیے نہیں رکھی ہے کہ جنت ہمیں ملے ہم جنت کی لالچ میں محبت اہلِ بیت نہیں رکھے ہیں ہم اہلِ بیت کو لائقِ محبت سمجھ کے محبت کر رہے ہیں حضرات مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے آپ حضرات دھوڑا سمٹ کے آ جائیے آ جائیے غدیر کے ماننے والوں غدیری سلوان تھیج کے آ جائیے آگے اور چکر آ جائیے آ جائیے سمٹ آئیے آگے آ جائیے آ جائیے آ جائیے تو عزیز آنِ گرامی برادرانِ ایمانی محبہ نے اہلِ بیت پیغمبر عزادارہ نے امامِ مجلومِ کربلا ہم جنت کی لالچ میں اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتے ہماری ماں نے بچپنے میں ہم سے یہ نہیں کہا کہ علی سے محبت کرو تو جنت ملے گی علی سے محبت کرو تو جنت ملے گی ہماری ماں نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ علی سے محبت کرو تو جنت ملے گی بلکہ ہماری سترت میں علی سے محبت مہ کشیر میں مل کے آگئی مہ کشیر میں مل کے آگئی علی سے محبت کرو ماں کے شیر میں مل کے دلوں میں محبت آگئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے میں ہیں نعرے لگاتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ ماں کی طہارت بلواتی ہے یہ بچے جو مجلس میں آئے ہیں یہ جنت کی لالچ میں نہیں آئے ہیں یہ پانچ سات سال کا بچے بیٹھے میں یہاں پر یہ جنت کی لالچ میں نہیں آئے ہیں یہ بڑھاپے تک مجلسوں میں یوں ہی آتے رہیں گے جنت کی لالچ میں نہیں آئیں گے میں آپ کو مولا حسین کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں آپ اس مجلس میں زینبیہ میں جو آئے ہیں تبرک کی لالچ میں آئے ہیں نہیں آئے ہیں نا لیکن جب تبرک بٹے گا تو ہم تبرک لیں گے اپنا حق سمجھ کے لیں گے اور کبھی کبھی تو ہمارے گاہ کچھ بچے ہوشیار ہوتے ہیں ایک ہاتھ سے تبرک لیا اسے پیچھے کر لیا پھر کہا چچا تبرک دبل تبرک بھی لوگ لے لیتے ہیں امام حسین کی بھارگاہے دبل تبرک بھی لے لیتے ہیں مگر کوئی تبرک کی لالچ میں نہیں آتا تبرک بٹتا ہے تو لے لیتے رہے علی سے محبت جنت کی لالچ میں نہیں ہے مگر اگر اللہ بات رہا ہے مگر اگر اللہ بات رہا ہے خالف ہے اور ہم نے کہا شہرات میں پائی ہے ہم آگے گھلے یہ ہاتھ کا زندیر کا مانتا ہے ہم خون پسلی رکھی موسیقی 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 تو تبرک میں جنت بٹ رہی ہے تو ہم لیں گے اور اپنی مرضی سے لیں گے کہ ہمیں اہلِ بیت کے قرب میں جنت میں گھر ملے اہلِ بیت کے گھر کے قریب ہمیں جنت میں گھر ملے اور میں زبردستی نہیں کرتا ان سے کہ جنہِ علی کے ذریعے جنت نہیں چاہیے ہے وصیت کر دیں کہ ہمیں فضائل والی جنت نہیں چاہیے وصیت کر دیں کہ ہمیں مجلس والی جنت نہیں چاہیے ہے وصیت کر دیں کہ ہمیں ماتم والی جنت نہیں چاہیے ہے وصیت کر دیں کہ ہمیں اہلِ محمد کی محبت والی جنت نہیں چاہیے ہے وصیت کر دیں کہ ہمیں اہلِ بیت کی والی جنت نہیں چاہیے ہے یقین جانئے اگر کوئی ایسی وسیعت کر کے مر گیا تو جہنم کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے کہ جنت اہلِ بیت کی ہے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار سردار ہیں حسن حسین جنت کے جوانوں کے ماتم کرنے کی عادت چھوڑنا نہیں ماتم کرو نعرے لگاؤ سلوات بھیجو حضرات مجھے معلوم ہے کہ سر ہی وہ فدائل اچھے نہیں لگتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ سبھی کو فدائل نہیں اچھے لگتے ہیں لیکن یہ ان کی مجبوری ہے اور فدائل پڑنا یہ میری مجبوری ہے میں کسی سے تنقیت نہیں کرتا میں سننے والوں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات ارس کروں گا کہ اگر آپ کو فدائل نہیں پسند ہے تو اب یوٹیوب پہ ہر قسم کی مجلس ملے گی آپ کو میری مجلس بس سنویے مجھے فدائلی یاد ہیں میرے باپ نے اسی بمبئی میں کل بھی میں نے اپنے والد کا ذکر کیا تھا جب میں ایران جا رہا تھا تو میرے والد نے میں نے چیز کو اور بھی کسی موقع پر پڑھا ہے اور میں فق سمجھ کے پڑھتا ہوں انہیں نے یہاں پر جو روئے ہوتے ہیں اس کو یوں پکڑ کے مجھ سے کہا اس وقت میری عمر چودہ پندرہ سال کی تھی یوں پکڑ کا بیٹا تمہاری جسم کا ایک اک رویا امام حسین اس صدقے میں بنا ہے تمہاری ولادت سے پہلے جو کھایا وہ بھی امام حسین کا صدقہ تمہاری پیداش کے بعد تمہیں جو کھلایا وہ بھی امام حسین کا صدقہ امام حسین سے غداری نہ کرنا یہ میرے باپ بھی میرے لیے وسیعت اس لیے تھی کہ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گئے آج وہ جوار معصومین میں آرام کر رہے ہیں تو عزیز آنے گرانی آل محمد سے دیکھیں اس معاملے میں بہت ایتیاز سے چلا کیجئے اس معاملے میں بہت ایتیاز سے چلا کیجئے ایک طبقہ جیسے میں نے کل کہا تھا دربین لگائے بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی غلطی تو ڈھونڈ لے ہم کسی میں اپنے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں کسی کے عیبوں کو نہ ڈھونڈا عیب اپنے تلاش کرنا اپنے تشمن کو معاف کر دینا مگر اہلِ بیت کے دشمن کو نہ معاف کرنا مومنین میں اتحاد پیدا کرنا یہ جیتی پیدا کرنا تمہارے ولایت کا مرکز ایک ہے اے قدیری مسلمانوں آپس کے اختلافات کو بھلا دو ولایت کے اہلِ بیت پر جمع ہو جاؤ ہمارا مرکز ہے ازاداری اور اس کو باقی رکھنے کی کا وعدہ کیا ہے اللہ نے یہ کبھی مک نہیں سکتی ہے یہ کبھی برباد نہیں ہو سکتی بنی امیہ اب بنی عباس ظالم و جابر حکمران اہلِ بیت کے ذکر کو روک نہ سکے تو آج کوئی کیا اہلِ بیت کے ذکر کو روکے گا ہم ذکرِ علی کر رہے ہیں ہم ذکرِ علی کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کیونکہ ہمیں یا تو دیکھئے سب غلط اور اگر غلط نہیں ہے صحیح ہے تو یہ یاد رکھئے کہ مرنے کے بعد کام آنے والے اہلِ بیت ہیں میں بھی میں اپنے کو کہہ رہا ہوں میں بھی آپ کی قبر میں نہیں آنے والا ہوں میں قبر میں نہیں آنے والا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اتنا بڑا مجمع اور اس سے زیادہ مجمع صدیلوں پر اور گھروں میں اور مختلف شہروں میں مجلس کو سن رہا ہے آپ میں سے ایک بھی میری قبر میں آنے والا نہیں ہے اگر آئیں گے نہیں اگر مگر کچھ نہیں جو آئیں گے وہ ہیں مولا علی علی آئیں گے قبر میں ہمیں ان پر بھروسہ ہے وہ آئیں گے اور وہ ہیں ابو ترہ میں فشار قبر کا منکر نہیں ہوں مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ جب باپ آ جائے گا آئیں گے مگر مجھے یہ معلوم ہے مگر مجھے یہ انہیں گے اگر آئیں گے رمائی اور اگر آئیں گے جب باپ آ جائے ہے گا تو فشار ویسا تو نہیں ہوگا جیسا دوسروں کا ہوگا میں کسی چیز کا ممکن نہیں عزیزانِ گرامی میں آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا جہاں جہاں میری آواز میرے دوست سن رہے ہیں یا خدا نہ کرے کوئی ایسا سن رہا ہے جو مجھ سے نفرت کرتا ہے مجھے نہیں مانگوں میں حسنِ ذرن رکھتا ہوں سبھی مومنین سے اگر مومن ہیں اگر کوئی محب اہلِ بیت ہے اگر کوئی مولا علی کا شیعہ ہے اگر کوئی امام حسین کا سچادہ دار ہے میں امام حسین کو گوا کر کے کہہ رہا ہوں اگر اس نے میری غیبت کی ہے اس نے میرے اوپر تحمد لگائی ہے اگر اس نے میرے اوپر بوتان باندھا ہے اگر اس نے میرے اوپر کوئی ازام لگایا ہے مگر وہ محب اہلِ بیت ہے تو میں اہلِ بیت کے صدقے میں اس کو معاف کرتا ہے لیکن شرط ہے ولایتِ اہلِ بیت اور اگر ولایتِ اہلِ بیت نہیں ہیں محبتِ اہلِ بیت نہیں ہیں تو بھائی روزِ محشر معاملہ تیہ ہوگا یا تم جیت جانا یا ہم جیت جائیں گے لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جسے نعوذ باللہ استغفراللہ استغفراللہ اگر وہ واقعاً اپنے گناہوں کے لیے اتنا استغفراللہ کہے تو اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا لیکن وہ ذکرِ فضائلِ اہلِ بیت سنگے نعوذ باللہ استغفراللہ 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 عزیز آنِ گرامی یہ مناسب نہیں آئے کہ فضائل سنگے آپ استغفراللہ کہیں آپ سمجھنا ہے نہیں ذکرِ فضائل استغفراللہ دین کے ٹھیکے دار بن گئے ہیں سوم و صلاة کی اممہ جان بن گئے ہیں جب ذکرِ فضائل سنگے استغفراللہ یہ پڑھ دیا یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا ارے عجیب بات ہے عجیب بات ہے کہاں پہ استغفراللہ کہنا چاہیے کہاں پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے کہاں پہ الحمدلہ کہنا چاہیے کہاں پہ کیا کہنا چاہیے آدابِ اسلامیہ کو پڑھئے تو سمجھ میں آئے گا ذکرِ فضائل اہلِ بیت کو پڑھ سن کر استغفراللہ یہ صحیح جملہ نہیں ہے ذکرِ فضائل سن کے کہ یا الحمدللہ ماشیع اللہ سبحان اللہ اپنی ماں کے حق میں دعا کیے کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی سمجھ گیا فضائلِ اہلِ بیت سن کے استغفراللہ نعوذ باللہ یہ کہہ دیا ہم میں سے کوئی حضرت علی کو اللہ نہیں مانتا ہے ہم میں سے کوئی حضرت علی کو رسول اللہ نہیں مانتا ہے ہم میں سے کوئی حضرت علی کو یہ نہیں مانتا ہے کہ اللہ نے حضرت علی میں حلول کر لیا ہے سمجھ گیا آپ اگر ہم میں سے کوئی حضرت علی کو اللہ ماننے لگے تو وہ بھی شیائی نہیں ہے ہمارے یہاں توحید کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ اللہ کی ولادت کی تاریخ معلوم ہے نہ اللہ کی وفات کی تاریخ معلوم ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہم جس علی کو مانتے ہیں اس ظاہری دنیا میں تیرا رجب کو ولادت ہوئی ہے اکیس رمضان پر شہادت ہوئی ہے ہم حضرت علی کے ولادت کے بھی خائل ہیں ان کی شہادت کے بھی خائل ہیں یہ مجلس امان حسین کی شہادتی کی تو ہو رہی ہیں اللہ کا عقیدہ کیا ہے ہمارے کیا ہاں بس مجلس تمام ہو رہی ہے اللہ کا عقیدہ کیا ہے ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا سفنہ ہو جائے گا بس اللہ کا چہرہ رہ جائے گا ہاں 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 موسیقی سب مر جائے گا قرآن کہہ رہا ہے وجھلہ رہ جائے گا وجھلہ رہ جائے گا وجھلہ رہ جائے گا وجھلہ رہ جائے گا اب دھونڈی اللہ کا چہرہ کہاں ہے اللہ کا چہرہ کہاں ہے یا رسول اللہ ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے قرآن آپ سے سنا ہے آپ ہی بتائیے وجھلہ کہاں ہے دکھائیے وجھلہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی جواب دیں گے خالی وجھلہ کو کیوں دکھاؤں میں ید اللہ بھی دکھائے دیتا ہوں این اللہ بھی دکھائے دیتا ہوں ادھر اللہ بھی دکھائے دیتا ہوں وجھلہ علی ہے علی علی حق علی ہے علی ہے بوری ٹاکہ سے علی کا نام لیے محرم علی ہے علی ہے موسیقی خیر مجھے عزیز آنِ گرامی کوئی استغرور اللہ لکھے کوئی سبحان اللہ لکھے کوئی نعوذ باللہ لکھے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے میں تو ذکر فضائل پڑھتا رہوں گا میں پڑھتا رہوں گا ذکر فضائلی اور میں پورے ہندوستان میں سال بھر مجلسیں ہم پڑھتے ہیں اور الحمدللہ لکھنوں کے رہنے والے ہیں تو لکھنوں میں کسرت مومنین ہے تو مجالس کی بھی کسرت رہتی ہے تو سال کے بہت کم دن ایسے ہوتے ہیں جزن ذکر فضائل نہ پڑھے ہوں اور ہمارا پورا گھر ذکر اہل بیت کرتا ہے ہم چار بھائی ہیں چاروں مجلسیں پڑھتے ہیں دو بہنیں ہیں وہ بھی مجلسیں پڑھتی ہیں اور جو ہمارے بھانجے بھانجی ہمارا بیٹا آئے ہائے توجہ کیجئے ہم سب ذکر آل محمدی کے لیے وفق ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ مر گئے تو کون پڑھے گا آئے ہائے آئے ہائے یہ مر گئے تو کون پڑھے گا عزیز دہنِ گرامی برادرینِ ایمانی میں ایک بات آپ کی خطرت میں بس آخری چملہ اس کے بعد رفت مسائل امہ محترم خطیبِ اکبر مولانا مردہ مہدتر صاحب آل اللہ مقامہوں کا ایک جملہ میں ارش کر دوں جب خطیبِ الیمان شیرِ ہندوستان آلی جنام مولانا تاہی جرولی صاحب کا انتقال ہوا تو تازیتی جلسے ہوئے ایک بڑے خطیب ایک بڑے وکیلِ اہلِ بیت جمعرے تو تازیتی جلسے ہوئے تو آتھر چچام تقریر کی ایک تازیتی جلسے میں اور انہی نے کہا آپ نے ہماری کے ایک تابوت اٹھتا ہے مولا علی کا اسے حسن مرزا صاحب کا تابوت کہا جاتا ہے بہت مجمع ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھے ہوں گے اس کے کلپ تابوت چلتا رہتا ہے کانڈھیں بدلتے رہتے آئے ہائے آئے ہائے تابوت چلتا رہتا ہے کانڈھیں بدلتے رہتے ہیں تو آتھر چچا نے یہ کہا تھا ختیب بدلتے رہیں گے زاکر بدلتے رہیں گے عدادار بدلتے رہیں گے ذکرِ اہلِ بیت ہوتا رہے گا لائے ہائے تھے بس عدداران ایمام ہم علی والے ہمیشہ رہیں گے خالی نہیں ہوگا خدابت کا سورج خطیب اکبر کوئی یہ نہ سمجھے وہ مر گئے تو اب جو دل چاہے ہم کر لیں اب ایک بڑا پلر حق عال محمد ایک کے بعد دوسرا پیدا ہوتا رہے گا ایک کے بعد دوسرا پیدا ہوتا رہے گا اسی بمبئی میں لوگ کالے کپڑے جو بزرگ ہیں وہ بتائیں گے کالے کپڑے تھیلی میں بن کر کے لاتے تھے اور آکے زینبیہ میں یا مغل مسجد میں اس زمانے میں زینبیہ بھر علی کا امام بڑا کہلاتا تھا وہاں پہنتے تھے اتنی دوسروں کی طرف سے سختی تھی لیکن وہ سختی کرنے والے مٹ گئے اب تو عالم یہ ہے کہ آپ کو پہنتے ہیں دوسرے بھی پہن رہے ہیں دوسرے بھی پہن رہے ہیں تو آپ نے عالم محمد کا موجزہ دیکھا یہ ذکر جتنا گھٹایا جاتا ہے اتنا بڑھتا رہتا ہے جتنی مخالفت کی جاتی ہے اتنا ہی اور او بھر کے ہوتا ہے میں تقریباً تیس سال سے بمبئی کی سردمیر پار ذکر عالم محمد کر رہا ہوں عناداروں اسی بمبئی میں ایک بکے ہوئے شخص نے عالم کی مخالفت کی تھی کہ عالم بہت ہو گئے عالم بہت ہو گئے لوگ یہ سمجھے تھے کہ ایسے چپہ دستار میں جب یہ کہیں گے تو عالم گھٹ جائیں گے ہمان کھٹے تو نہیں پلتے چلیں گے جو چکہ دستان queda ببائی میں مجھے لہے موسیقی لبے کیا حسیٰ 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 اتنا را حید علی یا آئے ازاداری کی جتنی مخالفت ہوتی ہے ازاداری اتنی ہی بفتی ہے اب تو پہلے تو لوگ کم سے کم بارہ چودہ سال کا بچہ علم اٹھاتا تھا اب تو میں نے دیکھا ہے ایک سال کا بچہ بات کی گوت میں علم پخڑے چلا جا رہا ہے علم پخڑے چلا جا رہا ہے علم پخڑے چلا جا رہا ہے تو جس نے علم کی مخالفت کی تھی علم تو اس نے بھی اٹھایا اردو لکھنے پڑھنے والوں کے لئے جملہ ہے علم تو اس نے بھی اٹھایا علم اس نے بھی اٹھایا مگر عملے کے فرق ساتھ اٹھایا رنجو علم اٹھایا رنجو علم اٹھایا ہم نے عباس کا علم اٹھایا ہم نے عباس کا علم اٹھایا بس عزیز آنے گرامی بس عزیز آنے گرامی مجھے کسی مجلس سے اپنی مجلس کو ٹکرانا نہیں ہے ابھی قیسرباق میں مجلس ہوگی جسے برادر عزیز عالی نام مولانا عابد بلگرامی صاحب خطاب فرمائیں گے عزیز آنے گرامی کل میں نے ایک بچے کا ذکر کیا تھا نام لینا بھول گیا تھا تو میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں اس بچے کا نام جس کے ہاتھ کلم ہوئے تھے اس کا نام تھا عبداللہ اس کی ماں کا نام سلیل بنت عبداللہ بجلی قبیلے کا نام تھا اور اس کے باپ کا نام سنو گے کل جس بچے کی شہادت میں نے پڑھی ہے اس کے باپ کا نام آپ کو سناؤں گے اس کے باپ کا نام تھا حسن مشتبہ امام حسین تھا بھتیجہ تھا اگر کوئی دیکھنا چاہے تو بعد ایک ختم مجلس میں کتاب کا اس ورک کا فوٹو لایا ہوں کہ جس میں اس بچے کا ذکر ہے یہ بھی لکھا ہے کہ سنے بلوک کو نہیں پہنچا تھا چچا کی محبت میں نکلا تھا اور بچہ اتنا بہادر تھا کہ حرمولا جس نے جناب علی ازغر کو قتل کیا ہے جب اس نے کچھ کوستاخی کی تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اوہ سنے ثانیہ کے فرزان بدکار عورت کے بیٹھے تو میرے چچا کو قتل کرنے آیا ہے عزیز آنے گرانی آپ رونے لگے آپ رونے لگے خدا آپ کی آوازوں پر ندول رحمت کریں اب جو جہاں میری تقریر کو سن رہا ہے میں اس سے کہوں گا بالخصوص جو موبائل پر یوٹیوب چینلز پر یا ٹی وی کے ذریعے مجلس سننے ہیں ان سے مجھے صرف ایک گزارش ہے کہ اب آپ حضرات اب آپ حضرات اب آپ حضرات جو ہیں وہ متوجہ پوری طرح سے ہو جائیں اس لیے کہ جہاں پر آپ روئیں گے وہاں پر سیدہ آجائے گی آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں کربلا ہی کے کچھ بچوں کا ذکر ہو جائے کئی بچے مارے گئے ستاون بچے تھے مگر جب مدینے گئی ہیں بیبیاں میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت امی قصوم حسین کی چھوٹی بہن کہہ رہی ہیں نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا ارے جب ہم آئے تھے تو جب ہم نکلے تھے تو ہماری گودیاں بھریری تھی اور اب ہم جب آئے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑ گئیں واہ حسینہ سارے بچے مارے جا چکے تھے جب امام حسین شہید ہوئے ہیں جب امام حسین شہید ہوئے ہیں خیموں میں آگ لگی ہے تو بچے جلتے ہوئے خیموں سے نکلے جب بچے نکلے ہیں جلتے ہوئے خیموں سے تو وہ اپنے باپ کو نہیں بکا رہے تھے جبکہ ان بچوں کے باپ بھی مارے گئے تھے ہر بچہ جس سنو سال کا ہو وہ ایک ہی جمعہ گئے رہا تھا ہائے حسین واہ حسین ہائے حسین واہ حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے مولا حسین آپ کے پانچوے امام بھی کمشن تھے وہ بھی جب خیمے سے نکلے ہیں تو پانچوے امام کے لباس میں بھی آگ لگی ہوئی تھی جیسے سکینہ کا کرتا جل رہا تھا ویسے پانچوے امام کا بھی کرتا جل رہا تھا اور جب پانچوے امام کو اسیر کیا گیا تو جس طرح جب چوتھے امام اسیر تھے پانچوے امام پانچ سال کی عمر تھی گلے میں خاردہ دوک تھا کمر میں لنگا ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پیروں میں بیڑیا رخصار پہ دماجوں کے نشان کتنے بچے کربلا میں اس وقت مر گئے کہ جب دھوڑوں کو دھوڑایا جا رہا تھا بچے پامان ہو گئے جداک اللہ جداک اللہ جداک اللہ بس مجلس ختم ہو رہی ہے عداداروں 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 ظالم کا ظلم ہمیشہ رہا اس گھرانے کے بچوں کو مارا اس گھرانے کا سب سے پہلا بچہ تو مدینے میں مارا گیا ارے آپ سمجھ گئے نہ حضرت موشل ارے بی بی زہرہ پر جب در آنا گیا بی بی زہرہ دروادے کے قریب پیٹ کے نوٹی تھی سندا نے پوچھا بی بی یہاں تو روتی ہے کہ مجھے میرے موشل کی خوشبو آ رہی ہے یا زہرہ ذرا کربلا آئیے روتے رہو ماں تم کرتے رہو بس آخری جملہ یا زہرہ ذرا کربلا آئیے ارے شہادت حسین کے بعد ایک بچہ خیموں سے نکلا اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ ہاتھ سے تیر کو روکا ارے تیر ہاتھ پا پڑا بیشانی پر تیر ساتھ ہاتھ چپن گیا بچہ زمین پہ گر گئے ماں دیکھ رہی ہے ظالم آگے بڑھا بچہ کے سینے پار پہ رکھا تیر مگڑا ہلایا 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 بچہ تلوہ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین زہنیم نے تلوہ بچہ کے گلے پاکٹی بچہ سبا ہو دیا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے 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 موسیقی